آپ سبھی کریں مکرم نمسکار اس لیسن میں ہم بات کریں گے رومبس کی رومبس کو ہندی میں بولتے ہیں سم چتر بھج تو میں لکھ رہا ہوں رومبس کو کیا بولتے ہیں سم چتر بھج تو دیکھیں ابھی سم چتر بھج کیا ہوتا ہے اور سم چتر بھج کے بارے میں رومبس کے بارے میں کیا کیا جاننے کی ضرورت ہے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو دیفنیشن رومبس کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی بھی پیرللوگرام آپ کو پروائیڈڈ ہے آپ کو کوئی بھی سمانتر چتر بھج اگر آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ کو کرنا کہا ہے میں آپ کو یہ بول دوں کہ لیٹسے یہ اے ہے یہ بھی ہے آپ کو پتہ یہ ہے پیرللوگرام میں کیا ہوتا ہے کہ اپوڈیٹ سائٹس ایکول ان پیرلل ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پر کیا کرو اس پیرللوگرام میں ایڈجیسنٹ سائٹس کو برابر کر دو کنی بھی دو ایڈزیسن ٹائٹس کو جو بگل بگل سائٹس ہیں اگر اے بی کے برابر ہو جائے یہ جو پیرللوگرام ہے یہ آپ کا روم بس بن جاتا ہے سم چتر بھج بن جاتا ہے اب دیکھنا ہمیں یہاں پر یہ ہے کہ چلو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پیرللوگرام کا ہی ایک سپیشل کیس میرا روم بس ہے سم چتر بھج ہے لیکن اس کی وجہ سے کیا کیا چینجز آتے ہیں کیا ایسی چیزیں یہاں پر آگئیں جو پیرللوگرام میں نہیں تھی جنرل پیرللوگرام میں نہیں تھی اب اس کو ترہ کمپیرزن کریں گے اور دیکھیں گے کیا کیا مین بدلہ آئیں گے دیکھو آپ کو ایک چیز بتایا کہ پیرللوگرام میں جب ہم پیرللوگرام کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ جو ڈائیگنلز ہے یہ آپ کے بائی سیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بائی سیکٹ کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا روم بس میں کیا رومبس میں ڈائیگنس بائی سیکٹ کریں گے آپ کو کہ بلکل کریں گے کیونکہ رومبس کیا ہے رومبس پیلللوگرام کی کسی بھی پروپرٹی کو منع نہیں کر سکتا ہے کیونکہ رومبس بھی ایک طرح کا پیلللوگرام ہی ہے بس فرق کیا آگیا ہے کہ یہاں پر ایڈجیسنٹ سائٹ برابر ہو گئے ہیں یہ چاروں سائٹ سے یہاں پر کیا ہو گئے ایک کے برابر ہو گئے تو اگر چاروں سائٹ سے ایک کے برابر ہو گئے تو اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پر بس یہ دیکھنا ہے کہ چینجز کہاں کہاں ہیں تو کیا یہ بائی سیکٹ کریں گے بلکل کریں گے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے لیکن یہاں پر جو بائی سیکشن ہوگا وہ پرپینڈکولر بائی سیکشن ہوگا یہ سب سے موسٹ ایمپورٹنڈ ڈیفرنس ہے اب آپ کو بتایا کہ اگر جنرل پیللوگرام ہے تو وہاں پر یہ انگل نائنٹی ڈگری نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن رومبس میں یہ ہوگا یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے جو یہاں پر آ گیا اب اے بی کے برابر ہو گیا یعنی پیللوگرام سے رومبس کیسے بنا ایڈزیسن سائٹس برابر ہو گئی پیللوگرام رومبس ہو گیا پھر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے سیمپل سا ایک بات بول رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے ڈائیگنلز جو ہیں وہ پرپینڈکولر ہوں گے اب اس کی وجہ سے پتا ہے کچھ اور انٹریسنگ چیزیں نکل کے آئیں گی آپ دیکھو یہاں پر کیا آپ کو رائٹ اینگل ٹرینگل دیکھا ایک پھر میں کہوں گا کیا آپ کو دوسرا رائٹ اینگل ٹرینگل دیکھا آپ کو ہوگئے یس میں کہوں گا کیا آپ کو تیسرا رائٹ اینگل دیکھا آپ کو ہوگئے یس کیا آپ کو چوتھا رائٹ اینگل ٹرینگل دیکھا آپ نے کہا یس چار right angle triangle بن رہے ہیں تو جرہاں ان سے ہم کچھ نکال سکتے ہیں کیا کام کی چیزیں اب دیکھو ایک چیز پتا ہے کہ parallelogram کی بات کرتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے یہ diagonal لیا تو یہ areas کیا ہوں گے برابر ہوں گے even آپ parallelogram کی بات کرو تو parallelogram میں even اگر آپ یہ والا diagonal بھی لے لو تو یہ دونوں areas کیا ہوں گے برابر ہوں گے تو وہ چیز تو روم بس میں بھی ہوگی اس میں کچھ نیا نہیں ہے یہاں پر دیکھو interesting ہے جو چیز نہیں آئی گی triangle آپ کو دیکھنا ہے ان کو بہت اتمنان سے اور اچھے سے آپ کو دیکھنا ہے آپ کو یہ تو پتائیے کہ دیکھو اگر میں ایک ہی diagonal پکڑوں تو جو area ہے پورے روم بس کا وہ equally divide ہوگا کیونکہ parallelogram میں بھی ایسا ہوتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا تو آپ کو کہ let's say total area 4 ہے تو آپ کو کہ یہ area کتنا ہو جائے گا 2 اور یہ area کتنا ہو جائے گا 2 آپ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں کہ آپ اس کو جب join کرتے ہو ہونا تو پہلے بات تو یہ perpendicular ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تو آپ کا پتائیے کہ یہ line median بھی کہلائے گی پھر یہ line اوپر والے triangle کے لئے کیا ہے median ہے اگر یہ bisection کرتا ہے تو اور یہ perpendicular بھی ہے میں آپ سے چھوٹا سوال بسنا ہوں کہ median کیا کرتا ہے پھر اوپر والے triangle کو equal area میں divide کرے گا تو اگر آپ نے کہا total area 4 ہے تو اوپر والے triangle کا area کتنا ہوا 2 ہوا پھر یہ further 2 areas میں divide ہوا 1 1 1 1 یعنی کیا آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پر 4 congruent triangle آپ کو ملیں گے ادھیان رکھنا ہے اسے بہت سارے سوال بنتے ہیں اگر میں بات کروں روم بس کی تو اسے بہت سارے سوال ملتے ہیں ادھیان رکھنا کہ diagonals اگر ہیں آپ کے پاس روم بس میں یہ روم بس ہے آپ کا تو روم بس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ diagonals draw کرتے ہو جو کی perpendicular bisector ہو جاتے ہیں دیکھیں diagonals یہاں پر آپ دھیان رکھنا diagonals جو آپ کی perpendicular bisector ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے 4 right angle triangles بنتے ہیں اور یہ 4 right angle triangle کیا ہیں congruent triangle میں نے بولا 1 1 1 1 equal area ہو گیا آپ کا congruent triangle ہو گیا اب congruent triangle ہو گیا تو اس سے آپ کئی بار آپ کے question میں بہت آسانی ہونے والی ہے اچھا ایک اور important property جو آپ کو یہاں پر دیکھنی ہے وہ کیا دیکھنی ہے دھیان سے دیکھو آپ سے میں چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں کیا یہ آپ کا d1 جو diagonal length ہے d1 اس کا half d1 by 2 ہوگا آپ کو گئے yes کیا یہ آپ کا d2 by 2 ہوگا آپ کو گئے yes دوسرے triangle کا half کیا یہ right angle triangle ہے yes اور یہ کیا ہے کیا یہ آپ کا side of rhombus ہے a yes تو کیا a hypotenuse ہے triangle کا yes a square کس کے برابر ہو گیا آپ کو گئے یہ ہو گیا d1 square by 4 plus d2 square by 4 اور یہاں پر اگر آپ نے id کیا تو بنے گا d1 square plus d2 square equals to کتنا ہوگا آپ کا 4 a square اس پہ بے سوال بہت بہار آتے ہیں ایک سامنے ٹھیک ہے for example میں آپ کو بتا دیتا ہوں let's say میں آپ سے بول دوں کہ آپ کا جو d1 ہے وہ 12 ہے اور آپ کو بول دوں d2 آپ کا ہے 80 right اور میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ perimeter کیا ہے اس کا perimeter کیا ہے کیسے کرو گے آپ کو اس کو دیکھنا d1 square plus d2 square vertical 4 کہاں سے آیا ہے right angle triangle سے nothing complex very 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 simple اس کو نکالنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو parallelogram کی ایک property آپ کو بتائی گئی تھی of a b square plus b c square اگر آپ لیتے ہو یہ diagonal کے squares کے سم کے برابر ہوتا تھا d1 square plus d2 square تو یہ بھی رومبس کیا ہے parallelogram ہی تو ہے بس a b اور b c برابر ہو گئے a a کے برابر کرتے تو کتنا ہو گیا 4 a square d1 square plus d2 square وہاں سے بھی نکال آئے گا simple ہے nothing complex perimeter نکالنے کو بول دیا آپ کو گئے d1 square plus d2 square نکال لوں گا یہ ہو جائے گا آپ کا 12 square plus 18 square so 324 plus 144 ہو گیا یہ value کس کے برابر ہے یہ آپ کی 4 a square برابر ہے اس کو آپ نے سم کیا تو آپ کا آگیا 468 is equal to 4 a square ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے nothing complex اگر ایک a square کے value نکال لوں آپ divide کرو تو 117 آجا گا a کے value آپ کی کتنی آگیا root 117 clear ہے کیا نہیں ہے تو یہ آپ کا کتنا آگیا 3 root 13 13 into 9 is 117 ایک value آگئی اب مجھے اگر perimeter پوچھنا ہے تو کیا ہو جائے گا 4 times رومبوس کا perimeter کیا ہوتا ہے 4 times 4 times اگر آپ نکالتو تو یہ ہو گیا 3 root 13 into 4 کتنا 2 d1 into d1 into d2 آپ کا area ہو گیا رومبوس کا وضب diagonal کے product کا لے کے half کر دو تو آپ کو رومبوس کا area مل جاتا ہے کتنا simple ہے very very simple nothing complex about it ٹھیک تو یہ area کا expression آپ جان رکھنا area کا expression آپ کو جان رکھنا ہے اس پہ base questions بار بار آتے رہتے ہیں بار بار آتے رہتے ہیں تو آپ کو اگر فارمولا expressions پتا ہے تو آپ اس کو usually لگا پاؤ گے اچھا جو آپ کو دیکھے ایک expression ابھی میں نے پہلے بتایا ہے اس کا استعمال کئی بار ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا 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 دھان رہیں اور سمجھیں دی ون سکوائر پلس دی ٹو سکوائر کے برابر ہے اسی کا دوسرا فارم بھی بنے گا اے اور اے کتنا ہوگا آپ کو جائے گا ساتھ ساتھ ہو جائے سکوائر روٹ اور اسے کر کے آپ کی رومبوس کے ٹرم میں نکل جائے گی رومبوس میں جو آپ کو چیز دیکھ نی ہے رومبوس میں جو دائیگنل ہیں وہ پرپینڈکولر بائی سیکٹ کرتے ہیں جبکہ پرلیلوگرام میں نارمل بائی سیکٹر ہوتا ہے پرپینڈکولر بائی سیکٹر نہیں ہوتا ہے یہاں فور اگر ہم رومبوس کی بات کریں رومبوس بہت جاننے کی ایک پوائنٹ آپ دھیان رکھیں اگر آپ رومبوس دے دیا یہ رومبوس ہے اور رومبوس کے آپ سے میرے بولا میٹ پوائنٹ آپ جوائن کر دو رومبوس کے اگر آپ میٹ پوائنٹ جوائن کروگے اس طریقے سے آپ کو یہ سوچنا ہے آپ جو ملے گا یہ figure وہ کیا ہے میٹ پوائنٹ جوائن کرنے پہ جو ملے گی ایک چیز دھیان رکھنا کہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی کوئی 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 کر دیا جوائن میٹ پوائنٹ تو ہمیشہ پیرللوگرام یہ جو ملے گا ہمیشہ پیرللوگرام ہوگا پر آپ کو پتا ہے کہ پیرللوگرام کئی سپیشل کیسز میں ریکٹینگل بن جاتا ہے کبھی سکوائر بن جاتا ہے تو کوئیشن یہاں پر یہ ہے کہ اگر پیرللوگرام کے میٹ پوائنٹ کو جوائن کرو پیرللوگرام ہی ملے لیکن اگر آپ نے رومبس کے میٹ دیکھ لیتے کوئی مجھ نہیں یہ آپ نے کہ دی اگر آپ دیکھو گے یہ دی اگر آپ کی دی اگر دی اگر ایسا ایسا ایدھر کیا ہو جائے گا ایدھر کیا ہو جائے گا آپ کا یہ میرے پاس جو کچھ میرے سامنے میرے پاس جو کچھ میرے سامنے ہے اس سے میں ایک چیز تو کر رہا ہوں یہ جو میرے پاس ایک طرف دی وائی ٹو آ رہی ہے ایک طرف آپ کی دی ٹو آ رہی ہے تو آ رہی شور ایس کی یہ جو فیگر ہے یہ رومبس تو نہیں کیوں کیونکہ رومبس میں آپ کے ڈائیگنل برابر نہیں ہوتے یہ دھان رکھئے گا کبھی بھی یہ مستیک مت کر دیں کہ آپ کے ڈائیگنل برابر ہوتے ہیں اگر رومبس کا ڈائیگنل برابر ہو جائے گا تو وہ سکوائر بن جاتا ہے اگر میں بولوں آپ سکوائر اگر ہم نے لکھا ہے کہ برابر ہے اگر آپ برابر کر دوگے نا یہاں پر دی کا ویلو آجائے گا سمپل سا روٹ ٹو اے یہ کب ہوتا ہے تو یہاں پر آپ یہ دھان رکھنا ہے کہ یہاں پر اس case میں you are not going to get جو آپ خوز میرے دیماغ میں پنہ پر ہے کہ یہ انگل 90 ڈگری ہے اگر یہ انگل 90 ڈگری ہے تب تو ہم کہیں گے کہ rectangle ملا سمجھ رہو نا آپ سارا دھیان ادھر شفٹ ہو جانا چاہئے یہ نکال ہو جرا یہ انگل کیا ہے اس کے بیچ 90 ڈگری ہے اگر 90 ڈگری 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 کوئی شنکہ نہیں ہونی چاہئے ساتھ ہی ساتھ ساتھ دیکھو یہ line parallel ہوگی یہ discussion آپ کے parallel ڈگرام میں ہو چکا ہے چھوٹا سا پورشن آپ ہو گئی اس یہ پرلل گرام ہے اور اگر یہ پرلل گرام ہے اور آپ نے کہا یہ 90 ڈگری بنتا ہے یہ 90 ہو جائے گا ایسے ہی آپ کو ساتھ ساتھ 90 ڈگری تو یہ آپ کا ریکٹ ہے یہ کافی انٹریس پوائنٹ ہے لوگ یہاں غلط ہو جاتے ہیں پرلل گرام ان کو دیکھتا ہے خالی یہ پرلل گرام تو ہے میٹ پوائنٹ کو جوائن کرنے سے ملنا ہی ہے لیکن یہاں پر وہ پرلل گرام میں بھی ریکٹ ہے جہاں رکھنا کہ رومبوس کو جوائن کرنے پر ملتا ہے ریکٹ ہے جو بھی رومبوس میں ایمپورن پوائنٹ سو ہم نے بتا دی ہیں اور اگر آپ جانتے ہو تو رومبوس تکلیف نہیں دے سکتا رومبوس سے سکوائر کیسے بنے بتا میں آپ کیا کرنا ہے آپ برابر کر دو یا رومبوس کوئی بھی اینگل 90 ڈگری کر دو رومبوس سکوائر سکوائر بن جائے ساری چیزیں سکوائر کے ٹرم میں کنورٹ جائیں گی ایسے پیللو گرام میں ایک اینگل نائن ڈگری تو کیا ہوتا ہے سیم سکوائر جائے بیشت Bangkok موسیقی